اسلام علیکم میرا نام قدس بیٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس اور ساتھ میں مارکٹ کا اپنا تذیر شیئر کروں گا سب سے پہلے آج منڈے ہے تو یہ آپ کو ویسے تو اگر ہم کہیں تو پچھلا ہفتہ اس مہینے کا ایک امپورٹنٹ ویگ تھا لیکن اس ہفتے بھی کرپٹو مارکٹ میں بڑی میجر ڈویلمنٹ ہونے جا رہی ہیں اس کا ذکر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بٹکوئن ایتھریم اور مارکٹ کی دیگر جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو سولانا کا اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے آج ہی 27 طریق کو یہ اپ گریڈ ہونا تھا موسٹ پراببلی جب آپ ویڈیو واش کر رہے ہوں گے سولانا کا اپ گریڈ ہو چکا ہوگا اب سولانا کا اپ گریڈ کیوں ضروری ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سولانا کا نیٹورک گو کہ سولانا کرپٹو مارکٹ کی ایک فاسٹسٹ بلوکچین ہے لیکن اس کے باوجود سولانا کا نیٹورک اکثر چوک اور ڈاؤن ٹائم وہاں پہ رہتا تھا اور کئی کئی گھنٹے سم ٹائم تو ایک ایک دو دو دن نیٹورک کی پرابروم رہی ہے ابھی امید کرتے ہیں کہ سولانا کی بلوکچین اپ گریڈ کے بعد اب سولانا کے یہ ایشوز ریزال ہو جائیں گے اس کے علاوہ سولانا کی پرائس کے لیے ایک اور لازٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب بٹکوین اور ایتھریم کا سپاٹ ایٹی ایف کے حوالے سے نیوز ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ کنٹینڈر جو ہے وہ سولانا ہو سکتا ہے سولانا کے ساتھ ایکس آر پی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکس آر پی اور سولانا نیکس وہ پرادکس ہو سکتی ہیں جو کہ یو ایس سٹاک ایکسچینج میں ایز ایٹی ایف وہاں پہ لسٹ ہو سکتی ہیں ابھی صرف کیا سرائیاں ہیں لیکن اگر یہ دونوں نیوز میں کوئی جان ہے تو بٹکوین ایتھریوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے جو انویسٹرز ہیں ایکس آر پی اور سولانا اگر میں ایف یوز کر رہا ہوں ابھی تک صرف مارکیٹ میں باتیں چال لی ہیں اگر تو کوئی بھی بڑی کمپنی جیسے بلیک راک ہے اگر ان میں سے کسی بھی ایک ٹوکن سولانا کا یا ایکس آر پی ایکس آر پی کا مجھے زیادہ لگتا ہے کہ ایکس آر پی ایٹی ایف کی اپروول ہو سکتی ہے لیکن ایکس آر پی سب سے پہلے ایس ایس ای کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کرے گا اس سیٹلمنٹ کے بعد جو نیکس ٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے وہ مجھے ایکس آر پی نظر آتا ہے لیکن سولانا کو بھی گفتگو میں شامل کیا گیا اور ان دونوں اگر یہ نیوز میں تھوڑا سا جان آتی ہے تو ان دونوں کے انویسٹر کو اچھا خاصا ریٹرن ملے گا کیونکہ اس وقت پرائسیز ان دونوں کی لویسٹ ہیں دوسرا اس ہفتے کی میجر نیوز میں نے پچھلے ہی ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ لندن سٹاک ایکسینج میں بٹکوئن ایتھریم وہاں پر بھی ایٹی جو ایتھریم ایکسینجبل ٹریڈنگ پروڈکٹس ہیں دونوں کی وہ لسٹ ہوگی ہیں اس کی ٹریڈنگ کل اوپن ہوگی اور اگلی بڑی نیوز ویڈنس ڈے کو آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے آرثر آئیس کا میں نے آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جون کے سٹارٹ میں یا میڈ میں جا کے مارکٹ پم کرے گی کیوں کیونکہ یو ایس ٹریڈی اس میں بڑا سٹرونگ رول پلے کرے گی اور اس ویڈنس ڈے سے یو ایس ٹریڈی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ بائی بیک پروگرام کو انیشیئٹ کریں گے اور اس کا ان سیمپل ورڈز اس کا مارکٹ کے اوپر ایمپیکٹ کیا ہوگا کہ مارکٹ میں سینٹیمنٹ پوزیٹیو ہوئیں گے یہ مارکٹ کے لیے ایک بلیش نیوز ہے ویڈنس ڈے کو اس نیوز کو بھی آپ نے کلوزلی واش کرنا ہے اور جاتے جاتے اکتیس مائی کو ایتھیریم کلاسک کی بھی ہالوینگ ہونی ہے یاد رکھئے گا ایتھیریم کلاسک ابھی بھی پروف آف ورک کے اوپر ہے جبکہ ایتھیریم جو ہمارا مائل ایتھیریم ہے وہ پروف آف سٹیک میں شفٹ ہو گیا تو اس کی ہالوینگ ہونی ہے اس کے انویسٹر کے لیے بھی اس کو بھی آپ نے کلوزلی واش کرنا ہے اگر آپ نے وہاں پہ کوئی پوزیشن سیٹ کیا ہے اب آتے ہیں جی کہ بیٹیسی اور ایتھیریم اگر آپ دونوں کے چارٹ کو دیکھیں تو دونوں کے اوپر آپ کو بلیش ڈیورجنس بنتی ہوئی نظر آئے گی یہ بیٹکوین کا ڈیلی کا چارٹ ہے اس پہ آپ دیکھیں اور ساتھ میں آپ کو ایتھیریم کا چارٹ اوپن کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ ایتھیریم کے چارٹ کب ویکلی چارٹ ہے یہ ڈیلی نہیں ہے اس کے ویکلی چارٹ کے اوپر آپ کو بلیش ڈیورجنس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بلیش ڈیورجنس کو عام الفاظ میں آپ کے سمجھنے کے لیے اس کو ایک بل انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد پرائس جو ہے وہ پمپ کرے گی اس وقت جب میں ویڈیو ارکار کر رہا ہوں ایتھیریم کی پرائس دوبارہ تقریباً اٹھتی سو یا انتالی سو کے قریب ٹریڈ ہو رہی ہے میں نے آپ کو پچھلے ہی ہفتے بتایا تھا کہ ایتھیریم کی پرائس بڑی آسانی سے پانچ ہزار ڈالر تک جا سکتی ہے ان کمنگ ڈیس اور یہ ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ہوگا کیونکہ جو ایٹی ایف ہے پچھلے ہفتے جو اس کی اپروول ہوئی ہے اس کو سافٹ اپروول بولتے ہیں کیونکہ اس کی ٹریڈنگ ابھی اوپن نہیں ہوئی جب تک وہ ٹریڈنگ اوپن ہوگی جس کو کچھ دن اور ہفتے لگ سکتے ہیں اس وقت تک ان کمپنیز جن کو سافٹ اپروول ملی ہے انہوں نے مارکٹ سے ایتھیریم اٹھانا ہے تو اس کی بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایتھیریم کی پرائس جو ہے بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن بڑی آسانی سے پانچ ہزار ڈالر تک جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایتھیریم کی پرائس میں آگے جا کے آپ کے ساتھ چارٹ شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں لیکن سب سے پہلے اب آتے ہیں مارکٹ کی اور بڑی بڑی نیوز امریکی پالرڈکس اور کرپٹو وہاں پہ کنورج ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے انٹینسیولی اس کو ڈسکس کیا تھا آج کی جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دو میجر سٹیٹمنٹ دی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو اس نے یہ راس البریچ پتہ نہیں میں صحیح پرنانس کر رہا ہوں یا نہیں یہ کون ہے یہ سلک روڈ جو کہ سن دوہزار میرا خیال ہے گیارہ بارہ اور سلک روڈ یعنی ایک ایسا یوں سمجھے لے کہ پلیٹ فارم تھا جہاں پہ ان لیگل ایکٹیوٹیز وغیرہ کی جاتی تھی سن دوہزار گیارہ کو میرا خیال ہے وہ پلیٹ فارم ہوا تھا لیکن اس کے بعد سن دوہزار تیرہ میں ان کو ریس کا لیا گیا تھا اور ان کو میرا خیال ہے عمر قیاد کی سزا دی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جیسے ہی آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ ووس ٹو کمیوٹ حیالے سزا ہی ختم کر دی جائے گی یہ بہت بڑی میجر ڈیویلمنٹ ہے کہ مارکٹ اس وقت کتنا وہاں پہ یو ایس پولیٹیکس جو ہے کتنا کرپٹو کے اردگرد آپ کو گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ جو پلیٹیکل نیریٹیو ہے وہاں اس کا ایک میجر چنک جو ہے وہ کرپٹو ہے اور کیوں ہے کیونکہ بکول ڈونلڈ ٹرمپ کے 50 ملین کرپٹو ہولڈرز ہیں یعنی 5 کروڑ سے زیادہ امریکی ہیں جو کہ کرپٹو کے انویسٹر ہیں یہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے تو اس کو کیپچر کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کارڈ پھینکا اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن بھی مجبور ہو گیا اس کو فالو کرنے میں اس کو ہم نے پچھلے ہفتے اچھا خاصا ڈسکس کیا تھا ابھی اس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے میں یہ یقینی بناوں گا کہ کرپٹو اور بٹکوئن کا فیوچر امریکہ میں ہی رہے یعنی ابھی یہ جو آج سے مطلب دو چار ہفتے پیچھ ہم جائیں تو امریکہ میں جتنی کمپنیز تھی وہ امریکہ سے باہر جا رہی تھی تو اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ میں انشور کروں گا کہ امریکہ میں ہی یہ سب کچھ یہ سارا بزنس یہ ساری انڈسٹری وہیں پہ رہے اور دوسرا یہ بھی میجر ڈویلمنٹ آئی ویڈ سپورٹ دا رائٹ ٹو سیلف کسٹڈی یہ سیلف کسٹڈی کسی بھی حکومت حکمران کے لیے یہ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کوئی بھی ریاست یہ نہیں چاہتی کہ ان کے شہری جو ہے ان کے پاس پیسے کا اختیار وہ ان کو پیسے کا اختیار ان کو دے دے لیکن یہ سٹیٹمنٹ مجھے لگ رہا ہے اس کو اپلیٹیکل سٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں یہ سیاسی وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں اگر ہم اس کو ڈالر ٹرمپ کے سابقا اسی کرپٹو کے حوالے سے اپینین دیکھیں یہ ان کی ٹویٹ ہے سن دوزار انیس کی جولائی گیارہ جولائی دوزار انیس میں انہوں نے کہا میں اس کا فین نہیں ہوں نہ یہ منی ہے which are not money جو کہ نہ تو پیسہ ہے اور ان کی value highly volatile ہے based on thin air یعنی اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں اور ابھی کی سٹیٹمنٹ دیکھیں بہرحال یہ وہاں کی سٹیٹمنٹ ہے اور مارکٹ میں زیادہ تر یہی اسی کی بیس کے اوپر جو پرائس ایکشنز ہے وہ آپ کو نظر آ رہے اور سپیکولیشن ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے ڈالر ٹرمپ یہ جو 50 ملین کرپٹو انویسٹر ہیں یہ جو الیکشن کے ریزلٹ ہیں امریکہ کے اس کو ڈالر ٹرمپ کی فیور میں کریں گے اور اس کے بعد این ممکن ہے کرپٹو مارکٹ یو ایس گورنمنٹ جو ہے کرپٹو مارکٹ کے ساتھ فرینڈلی ہو اور یہ اوورال ساری مارکٹ کے لیے ایک اچھی نیوز ہے دوسری بڑی میجر نیوز ایل سیلویڈور سے جو ارجنٹ ارجنٹ اڈاپچن کے بعد کرپٹو اڈاپچن کے بعد ان کی اکانومی کس طرح سٹرانگ ہوئی ہے اس کو لرن کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں تو ان کمیگ ڈیس اگر ارجنٹینا بھی بٹکوئن کو یا کرپٹو ویسے تو کرپٹو ان کا جو پریزیڈنٹ آل علی وہ بٹکوئن کے حوالے سے بہت پوزیٹیو ہے پرو کرپٹو ان کو سمجھا جاتا ہے تو اگر وہ ان کو باقاعدہ لیگل ٹرینڈر قرار دے دیتا ہے تو یہ بھی مارکٹ کے لیے ایک بہت بولش نیوز ہے ایٹی ایف کے حوالے سے کل لیٹا ہے گا انشاءاللہ رونز کی مارکٹ دوبارہ کریش کر رہی ہے اگر آپ نے انٹری لینی ہے تو پری رونز کی پرائسز جو ہیں وہ کریش کر رہی ہیں ان کو بائی کرنا چاہیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں ایتھیریم کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ڈی فائی موچی نے ایتھیریم کی پرائس کو پرڈٹ کیا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں مہینوں میں ایتھیریم کی پرائس وہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں انہوں نے بٹکوین کے سپارٹ ایٹی ایف کے جتنا والیوم ہے یعنی جنوری دس جنوری سے لے کے آن ورڈ ابھی تک پانچ ماہ کے اندر جتنا والیوم ہے اس کو اس کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھا اور ان کی اسیسمنٹ کے مطابق بڑی آسانی سے ایتھیریم کی پرائس جو ہے وہ نو ہزار ڈالر سے لے کے بارہ ہزار ڈالر تک جا سکتی ہے یہ کوئی تنا بڑا سا رپرائس نہیں ہے اس سال کے اند تک بڑی آسانی سے امید کی جا سکتی ہے امید کی جا رہی ہے مارکٹ کے زیادہ تر جو ایکسپرٹ ہے وہ ایتھیریم کی پرائس کو دس ہزار سے اوپر ہی دیکھ رہے اس سال کے اہڈ میں ضروری نہیں جو ہم یہ سارے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں یا ہم جو سمجھتے ہیں ویسا ہی ہو لیکن most likely جو traders ہیں اسی حساب سے اپنی positions وغیرہ adjust کر کے بیٹھے ہوئے اچھا ویٹالک بٹر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 23 تاریخ کو اس کا میں نے اپنی ایک ٹویٹ میں بڑے سیمپل انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ویٹالک بٹر ایکچولی بحث یہ چاہ لیا کہ ایتھیریم جو ہے وہ لیر ون شارڈنگ کی طرف جانے کی بجائے ایتھیریم جو ہے اپنے ایل ٹو یعنی ویٹالک بٹرن جو ہے وہ اپنے ٹریک سے اٹ گیا وہ اب ریلائی کر رہا ہے ایل ٹو چینز کے اوپر تو اس حوالے سے جو مارکٹ میں بحث ہے اس کے اوپر ویٹالک بٹر نے بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل لکھا تھا تو اس کو میں نے سمپل عداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ وہ آرٹیکل ہے کیا اور ویٹالک بٹرن نے اس کا سلیوشن کیا پیش کیا اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ پڑنا چاہیں تو آپ پڑ بھی سکتے ہیں دیکھیں ویٹالک بٹرن نے کہا کہ اگر ہم ایل ون چین کے اوپر شارڈنگ کرتے ہیں شارڈنگ کیا ہوتی ہے سمپل جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیکھے فار ایزمپل آپ ایک پیزا شاپ ہے جہاں پہ اتنے زیادہ آرڈر آتے ہیں آپ ایتھریم کو ایک پیزا شاپ ہی سمجھ لیں وہاں پہ اتنے زیادہ آرڈر آتے ہیں کہ آرڈر پروسس کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ اگر آپ وہ جو آرڈر ہیں ان کو مختلف کچنز میں ڈیوائیڈ کر لیں تو آرڈر پروسس کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے تو شارڈنگ ایکچولی ایتھریم کے ایک سے زیادہ کچن بنانے کا ایک پروسس ہے یعنی وہ جو آرڈر پروسسنگ ہے ان کو ملٹیپل آپ کچن میں یا ملٹیپل سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں اس کو شارڈنگ بولتے ہیں اس پروسس کو تو شارڈنگ یہی ہے اب ایل ٹو شارڈنگ کیا ہے یہ ایل ون شارڈنگ آئی یعنی ایتھریم کے اوپر اگر آپ ایتھریم کو سیکشن وائز کر دیں تو اس طرح بھی ایتھریم کو سکیلیبل بنایا جا سکلا ہے اب ایل ٹو شارڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایتھریم کے اوپر جو لیئر ٹو ایکو سسٹم ہے جیسے آر بیٹرم ہے آپٹیمیزم ہے پولیگون ہے اس طرح کے جو ایل ٹو وہ بھی ایکچولی اسی طرح کے شارڈنگ کا ہی کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر منہیں بڑے سیمپل انداز میں تو اس میں ویٹالک بٹرن کی اپینین کے مطابق ایل ون سے ہمیں مطلب سیکیورٹی تو مل جائے گی ظاہری بات ہے ان کی اپنی چین کی شارڈنگ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ رسک زیادہ ہے اگر اس کو نیٹ ورک کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ساری چین ہی بیٹھ جائے گی جبکہ اگر ہم ایل ٹو شارڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں سے ایک سیکشن کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو باقی نیٹ ورک کو کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ تو نیٹ ورک کام کرتا رہے گا تو پروز اینڈ کون کو سارا ڈسکس کیا ہے جس کو میں نے سیمپل انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے نیمورا پارٹنرز ویڈ جی ایم او ٹو ایکسپلور سیبل کوئن ایشوانس ان جپان جپان میں اس خبر کے ساتھ ساتھ مجھے ایک پچھلے ہفتے کی میجر اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ غالبا شیئر بھی نہیں کی تھی چوبیس ماہ کی یہ خبر ہے خبر کیا جی ہے کہ یو یو ال پلیٹ فارم ہے شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا یہ ٹیتھر کی طرح اپنا ایک سیبل کوئی لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں میں بہت پوٹینشل دیکھ رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں سے مجھے اس میں انویسمنٹ کرنے کیونکہ مارکٹ کے بڑے بڑے پلیئر اس میں سرمایہ کری کر رہے ہیں اور اگر کوئی میرے یا میری کمیونٹی کے لیے کوئی اپرچونٹی نکلی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا کیوں میں اس کے معاملے میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تیتھر کی طرح یوں سمیلے کے تیتھر کا یہ بیسٹ کمپیٹیٹر ہوگا تیتھر اور کوئن بیس اور یہ اس کا کیوں پوٹینچل ہے کیوں بڑے بڑے جو انویسٹر ہے مارکٹ کے بڑے بڑے پلیئر اس کے ساتھ انگیج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیتھر جتنا اس کو پرافٹ ہوتا ہے وہ سارا وہ خود ہی کھا جاتے ہیں یہ پچھلے سال کا سن دوزار تئیس کا میرا خیال ہے بلیونز آف ڈالر کا سرمایہ تیتھر نے ارن کیا ہے پیسے لوگوں کے صرف لوگوں کے پیسے لے کے یو ایس ٹریجری بل بائی کی ہیں وہاں سے یہ لرن کر کے اربو ڈالر کمائے ہیں دوبارہ سنیں میرا خیال ہے کہ چار پانچ ارب ڈالر اگر میری کیلکولیشن غلط نہیں ہے ایک سال میں تو پیسے لوگوں کے ہیں صرف انہوں نے ٹوکن ہی چکی ہے تو یہ جو یویل بلڈ کر رہا کیوں اس کا کمپیٹیٹر ہے اس پہ جو ان کے سٹیبل کوئن ہولڈر ہوئیں گے جو ان کا گورننس ٹوکن ہوگا یویل کا ایک تو سٹیبل کوئن ہوگا اس کا الگ نام ہوگا جو ان کے گورننس ٹوکن ہولڈر ہوں گے یہ پرافٹ ان کے ساتھ شیئر کریں گے اس وجہ سے میں سمجھ دو اس کا میجر اپ ڈیٹ ہے اور اس کا فیوچر ہے مارکٹ میں انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مارکٹ میں اندر ہیکنگ ہویا جی نورمی جو ٹوکن ہے اس کی پرائس بھی اسی وجہ سے کریش کی ہے اس حوالے سے اگر آپ کی پوزیشنز وغیرہ ہیں تو یہ وجہ ہے اس کے ٹوکن کے کریش ہونے کی اس کے علاوہ مارکٹ کی کچھ ایڈر آپ کے حوالے سے نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں نے اپنے ٹیلیگرام اور ٹویٹر پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں نے بلیک ونگ چند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہاں پہ میں نے پانچ ہزار ڈالر مزید انویسٹ کیا ہے کیونکہ میں مارکٹ کو تھوڑا سٹڈی کر رہا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بلیک ونگ بھی نیکسٹ جو ایڈر آپ فارمنگ پروٹیکولز ہیں ان میں ایک لیڈنگ پروجیکٹ ہو سکتا ہے آل لیڈی لینیا میں میں سمجھتا ہوں لینیا بھی کمینگ ویکس میں وہاں پر بھی اچھا میں ریٹرن ملے گا دوسرا میں اس کو ٹارگٹ کار رہا ہوں آل لیڈی اس میں پوٹینشل اس میں کمپیٹیشن مجھے کم لگ رہا ہے کیونکہ اس وقت اگر میں سیونٹی ٹو ملین ٹی ویل ابھی صرف ہنڈر ملین سے بھی کم ٹی ویل ہے اس کا اور دوسرا ان کے جو پوائنٹس ابھی صرف ٹویل پوائنٹ فور ملین جو بی ایکس بھی پوائنٹ ہے وہ ارنو ہے میرے یہاں پہ آپ کو پوائنٹس کوئی نہیں نظر آ رہے کیوں کیونکہ یہاں پہ جب آپ نے سٹیکنگ کرنی ہے یاد رکھئے گا ان کا انوائٹ کوٹ جو ہے لیمیٹیڈ ہے اگر آپ نے کوئی دو ہزار ڈالر سے زیادہ انوائٹس کرنا تو میں آپ کے ساتھ کوٹ شیئر کروں گا اچھا اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ تھے انڈر پلس پوائنٹ تھے اس کو میں میں ٹریڈ پہ آیا اور یہاں پہ آکے میں نے ان کو وہ جو بی ایکس پی پوائنٹ سے ان کو ٹریڈ کا لیا بی او ایس ڈی اور یہاں میں نے یہ دیکھے ٹریڈنگ میں نے اپنی پوزیشن سیٹ کیا یہاں میں ٹریڈ کر رہا ہوں یہاں پہ اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو آپ کے پروفٹ اور لاس پہ آپ کو فور ٹائم بوسٹ بھی لے گا پروفٹ بھی اور لاس بھی لیکن یہاں پہ اگر آپ ٹریڈ لیں گے تو آپ کی لیکویڈیشن نہیں ہوگی یعنی یہ جو میں نے دو دو ہزار چار ہزار ڈالر کی یہاں پہ جو میں نے ٹریڈنگ لیا ہے اور یہ چار ہزار ڈالر میں نے اپنے پاس سے نہیں ڈالے یہ بالکل مطلب یہ جو ہم نے پوائنٹ ہن کرنے ہیں ان پوائنٹ کو یہاں بی او ایس ڈی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ کے جو بی ایکس پی پوائنٹ ان کو آپ ادھر کنورٹ کر سکتے ہیں یہ جیسے کہ یہ دیکھیں بی او ایس ڈی ہے اس کو دوبارہ میں بی ایکس پی پوائنٹ میں کنورٹ کرنا چاہوں تو یہ سکسٹی فائی پوائنٹ میرے بنتے ہیں ہنڈر پوائنٹ تھے ٹوٹل ہنڈر پوائنٹ کو جب میں نے کنورٹ کیا تھا تو میرا دس ہزار ڈالر میرا بنا تھا یہ دس ہزار ڈالر آپ کہیں نکال نہیں سکتے بہر آپ ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں اور ٹریڈنگ پہ جتنا آپ کو پروفٹ ملے گا اس پہ فور ٹائم آپ کو بوسٹ لگے گا اور اگر ٹریڈنگ آپ کی اگینس چلے جاتی ہے جیسے کہ اس وقت جب آپ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں میرا بیلنس آپ کو نیگٹیو نظر آ رہا ہے لیکن ہمارا اکاؤنٹ یہاں پہ لیکوڈیٹ نہیں ہوگا جتنی مرضی مارکن نیچے چلے جائے تو میں بل سائٹ کے اوپر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ مارکن بلش ہی رہے گی تو اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا انوائٹ کوڈ چاہیے تو اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ کانٹیک کرنا ہے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کتنا انوائٹ کرنا ہے یونی سائٹ پہ یہ جو ایک والٹ ہے اگر آپ اس پہ ایکٹیو ہیں تو انہوں نے اپنا ایڈر اپ کیا تھا دو دن رہ گئے ہیں ہیپی بیٹکوین پیزا دے لوگوں نے چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار ڈالر کے یہاں پہ ایڈر اپ لیا ہے یونی سائٹ پہ میں تو اتنا ایکٹیو نہیں تھا میں کوالی فائی نہیں کیا آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ والٹ کو کنیکٹ کریں اپنا یونی سائٹ کو اور اس کے بعد چیک کریں کہ آپ کوالی فائی کرتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ ایتھر فائی پہ ایک نئی کیمپین چلی ہے میسٹری باکس سٹیکنگ کے لیے آپ نے مین چین ایتھری ایم سے کچھ بھی کوئی بھی ویلیو آپ بیس ڈالر پچاس ڈالر سو ڈالر جتنا بھی آپ سٹیک کریں گے بدلے میں آپ کو جب یہ کیمپین اینڈ ہوئے گی اکتیس مائی کو اس کے بعد آپ کو کوئی میسٹری باکس ملے گا این ایف ٹی الگ ملے گی جو کہ ایڈ را میں کام آئے گی اور بیٹر فائنانس کے اوپر کچھ کیمپین چلی ہیں اس کیمپین میں اگر آپ ایکٹیو لی اور بیٹر فائنانس کی ایڈ را فارمنگ کریں تو وہ کیمپین میں پٹسپیٹ کی جائے گا اس کے علاوہ جی پرائم جس کی ایڈ را فارمنگ ہم نے مل کے کی تھی اس کی انتیس طریق کو لسٹنگ ہو رہی ہے ٹاپ جو ایکسچینجز ہیں ان کے اوپر اگر آپ اس حوالے سے ایکٹیو ہیں تو بھی ویری کیئر فل آپ اس کی بھی ٹریڈنگ کرنا چاہیں خصوصاً کو کوئن اور جو دیگر ایکسچینجز ہیں وہاں پہ ٹریڈنگ کر کے آپ اینفٹ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی ملی آج کی ویڈیو امیدہ ملی آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ